نمازِ شب دکھوں اور دردوں کی دوا پارٹ ٹو پیج نمبر ٹوئنٹی طلبہ کے لیے ایک نصیحت شیطان بعض لوگوں کو مضبط پہلو دکھا کر گمراہ کرتا ہے ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ اگر وہ زیادہ دیر تک جاک کر پڑھتے رہیں گے اور علم حاصل کریں گے متعلیہ کریں گے پھر سو جائیں گے تو یہ ان کے لیے زیادہ فضیلت کا باعث ہے ایسے بھی طلبہ دیکھے گئے ہیں جو رات بھر متعلیہ کرتے رہتے ہیں اور نمازِ شب کی نسبت متعلیہ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں دراصل شیطان انہیں بہکا دیتا ہے ٹھیک ہے علم حاصل کرنے کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن علم کی کچھ شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ علم مفید ہو مثلا ایک علم ایسا ہے جسے حاصل کرنا واجبِ کفائی ہے یعنی ضرورت کی حد تک کئی افراد میں سے چند افراد وہ علم حاصل کر لیں تو ضرورت پوری ہو جاتی ہے لیکن اگر ایک علم ایسا ہے جو واجبِ عینی ہے تو اسے چھوڑ کر واجبِ کفائی والے علم کا متعلنہ کرنا صحیح نہیں ہے مثلا مغرب اور عشاء کی نماز کا مسئلہ ہو اور آدمی نے یہ نمازیں نہ پڑھی ہو تو پہلے ان کا مسئلہ جان کا نماز پڑھنا واجب ہے اسی طرح کوئی علم زیادہ اہم ہو اور کوئی اہم اور کوئی کم اہم ہو تو زیادہ اہمیت والے علم کو چھوڑ کر کم اہمیت والا علم سیکھنا صحیح نہیں ہے بہرحال جو شخص خدا کے لیے علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے کچھ دیر کی نماز شب سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے آخرت کی فکر رکھنے والے افراد میں سے کوئی بھی اگر دنیا میں آلہ احدے اور مقام پا چکا ہے تو وہ یقینا نماز شب پڑھتا رہا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا اشاد ہے جو شخص نماز شب نہ پڑھتا ہو وہ ہمارا شیعہ اور پیروکار نہیں ہے یہی بات ایک دوسری روایت پہ کچھ یوں لکھی ہے جو شخص نماز شب نہ پڑھتا ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے ایک آدمی نے علامہ انساری سے فتوہ پوچھا کہ رات میں متعلق کرنا زیادہ اہم ہے یا نماز پڑھنا آیت الانساری نے فرمائے کیا تم رات میں حقہ بھی پیتے ہو اس نے جواب دیا جی ہاں آقا انساری نے حکم دیا جتنی دیر حقہ پیتے ہو اس سے دبنا وقت نماز شب میں صرف کر دو جب حقہ پینے کے لیے آدمی رات میں وقت نکال سکتا ہے تو متعلق اور نماز شب کے لیے بھی الگ الگ وقت مقرر کر سکتا ہے کوئی علم ایسا نہیں ہے جو انسان خدا کے لیے حاصل کرے اور وہ علم انسان کو نماز شب سے روکے ایسا علم جو نماز شب سے روکتا ہو اس میں کوئی نور کوئی فائدار کوئی خیر نہیں ہوتا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا علم وہی ہے جو خوف خدا کے ساتھ ہو جس شخص کے دل میں خدا کا خوف ہو ممکن نہیں ہے کہ وہ رات کو جاک کر نماز شب نہ پڑھے اور خدا کے خوف سے نہ روئے مومن آدمی نماز شب پڑھتا ہے تو اس کا اثر دل پر زیادہ ہوتا ہے اگر وہی آدمی نماز شب چھوڑ کر رات پر کوئی علم حاصل کرے تو اس علم کا اثر دل پر کم ہوتا ہے علامہ انساری فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی پیچیدہ مسئلہ متعلق سے حل نہیں ہوتا تھا تو ہم رات میں نماز شب کے بعد گریہ و زاری کرتے تھے اور خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے تھے پھر ہم دیکھتے تھے کہ دوبارہ متعلق کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا تھا نماز شب اور دعا علم کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے بلکہ علم اضافے کا سبب ہے بعض روایتوں میں بھی یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ معرفت خدا زیادہ علم حاصل کرنے سے اتنی حاصل نہیں ہوتی جس قدر نماز شب اور رات میں مناجات پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے معرفت ایک نور ہے خدا جس کے دل میں چاہے وہ نور پیدا کر دیتا ہے رات کو عبادت کرتے ہوئے جاگنا دل کو نورانی بنا دیتا ہے مومن کے دل میں موجود نور کو پائدار اور ہمیشہ برقرار رہنے والا بنا دیتا ہے یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت پر بھی ملتی ہے روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ ربی ربی کرتا ہے میرے پالنے والے میرے پروردگار کہتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے جواب دیتا ہے کہ ہاں میرے بندے مجھ سے مانگ تاکہ میں تجھے دوں مجھ پر توقل کر تاکہ میں تیرے معاملات سلجھا دوں اور تجھے آسودہ حال اور مطمئن بنا دوں نماز شب پڑھنے سے تعلیم حاصل کرتے رہنے کی حمد میں اضافہ ہوتا ہے اور طالب علم ثابت قدمی سے ڈٹ کر علم حاصل کرتا ہے صرف یہی نہیں اس کے سمجھنے کی اور درست نتیجہ نکالنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے مشاہدہ یہی کہتا ہے کہ نماز شب پڑھنے والے طلبہ ہی بعد میں مشتہد اور بڑے علماء بنے ہیں ایسے طلبہ جو نماز شب چھوڑ کر رات میں دیر تک مطالع کی کوشش کرتے رہے ہیں ان میں سے بہت کم کسی بلند مرتبے تک پہنچ پائے ہیں ان کے علم میں برکت پیدا نہیں ہوئی ہے اور وہ اپنے علم سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکے ہیں آداب سونے سے پہلے کے آداب مومن کو چاہیے کہ وہ دن ہی سے اور خصوصاً رات کی ابتداء ہی سے نماز شب کے لیے جاگنے کی فکر کرے ایسا انتظام کرے کہ اس کی نیند دن میں اور رات کے ابتدائی حصوں میں پوری ہو چکی ہو آرام و اتمنان سے نماز پڑھنے کے اضباب فراہم کر لے مثلاً نماز پڑھنے کی جگہ مناسب ہو وہاں روشنی کا انتظام ہو وضو کا پانی و مسوا کی عداد صاف کرنے کا سمان پہلے سے فراہم ہو اسی طرح دعاوں کی کتابیں بھی دھنگ سے رکھی ہو یہ سب انتظام جب فراہم ہو تو مندجہ زیل آیت پڑھے جو کہ سورہ کہف کی اٹھارویں آیت سورہ کہف جو کہ قرآن کا اٹھارویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر ایک سو دس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشرن مثلکم یحیاء علیہ انما الہکم الہم واحداً فمن کعنا یرجو الوق ربه فلیعمل آملا صالحاً ولا یشرک بعبادت ربه آحدا اے رسول کہہ دو کہ میں بھی تمہارے جیسا ہی شکل شباحت میں ایک آدمی ہوں فرق اتنا ہے کہ میرے پاس یہ وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود یقتہ معبود ہے تو جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونے کی آرزو رکھتا ہو تو اسے اچھے کام کرنے چاہیے اور وہ اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے بہت سے نماز پڑھنے والوں نے ان کاموں کا تجربہ کیا ہے اور یہ ثابت ہوا ہے کہ اس طرح آدھی رات کو جاگنے میں آسانی ہوتی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص رات میں کسی خاص وقت اٹھنا چاہے اور سونے کی تیاری کر لے تو اسے یہ کہنا چاہیے اللہم لا تؤمنی مکرک اے خدا مجھے اتنی توفیق دے کہ میں خود کو تیری سزا سے محفوظ نہ سمجھوں ولا تنسنی ذکرک اور یہ کہ میں تیری یاد سے غافل نہ ہو جاؤں ولا تجعلنی من الغافلین اور مجھے غافلوں میں شمار نہ کر پھر یہ کہے میں اتنے وجہ اٹھنا چاہتا ہوں خدا اس مومن کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اور اسے ٹھیک وقت پر جگا دیتا ہے جس کا اس بندے نے دعا کے بعد ذکر کیا تھا مومن کو یہ جان لینا چاہیے کہ نین موت کی چھوٹی بہن ہے موت کی جانشین ہے جس طرح موت آدمی کو اس دنیا سے لے جاتی ہے اسی طرح نین بھی اسے لے جاتی ہے مومن کے ذہن میں خدا ونتالہ کا یہ قول رہنا چاہیے بلکہ زبان پر بھی یہ آئے شریفہ رہنی چاہیے سورہ زمر جو کہ قرآن کا 39 سورہ ہے اس کی آیت نمبر 42 میں اللہ اشارت فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یا توفیل نفس حینا موتیہا واللتی لم تمت فی منامیہا فیموسکو اللتی قضا علیہ الموتا ویرسل الاخرہ الہجل مسمع یعنی خدا لوگوں کی موت کے بعد ان کی روحیں اپنی طرف کھینچ کر بلاتا ہے اور جو لوگ نہیں مرے ان کی روحیں ان کی نیند میں کھینچ لی جاتی ہیں بس جن کے بارے میں خدا موت کا حکم دے چکا ہے ان کی روحوں کو روک لیتا ہے اور باقی سونے والوں کی روحوں کو پھر ایک مقرر وقت تک کے لیے بھیج دیتا ہے پس مومن کو چاہیے کہ جب وہ سونا چاہے تو نیند کے لیے یعنی چھوٹی موت کے لیے خود کو آمادہ کر لے یہ تصور ذہن میں رکھے کہ نیند کے وقت بھی اس کی روح کھینچ لی جاتی ہے اگر خدا ونطالہ اس کی روح کو واپس بدن میں نہ بھیجے تو وہ مردہ بن جائے گا اور اپنے رادے سے ہرگس نہ اٹھ سکے گا اور اگر خدا اس کی روح کو واپس لوٹا دے گا تو یہ اس کا کرم ہوگا اس لیے مومن کو سوتے وقت حلوث کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ رب عرجعونا لعاللہ عامل صالحا سور مومنون جو کہ قرآن کا 23 وہاں سورہ ہے تئیسوہ سورہ اس کی آیت نمبر 99 اور 100 اے میرے پروردگار مجھے واپس بھیجے تاکہ میں اچھے اچھے کام کروں انیند آنے تک خوف خدا دل پر تاری رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دعا کے جواب میں پروردگار فرما دے ہرگز نہیں یہ تو بس بولنے کی حد تک کہہ رہا ہے سور مومنون جو کہ تیس 23 سورہ ہے تئیسوہ سورہ اس کی آیت نمبر 100 اس کے علاوہ باتحارت آق و پاکیزہ حالت میں سونا چاہیے وضو کر کے سونا چاہیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص باتحارت سوئے گا نیند کے دوران وہ ایسا شمار ہوگا جیسے مسجد میں عبادت کر رہا ہو اور نیند آنے کے بعد خدا کے ذکر میں مشغول رہے اپنی جان اور روح اپنا دل اور جسم اور اپنے تمام کام خدا کے سپرد کر دے ایسا ہو جائے جیسے خود کو تلقین کر رہا ہو کہ جاؤ خدا کی بارگاہ میں کتاب کتاب لقو اللہ میں آقا الحاج میر مرزا جواد ملکی تبریزی لکھتے ہیں کہ اگر معرفت کی باتوں پر غور و فکر کرتا ہوا سوئے تو کیا کہنے یہ تو ایک کرامت ہوگی ورنہ کم از کم یہ ہو کہ ذکر خدا اور کسی نہ کسی ورد میں مشغول ہو جائے نیند کی غنود کی تاری ہونے تک کچھ نہ کچھ خدا کا ذکر پڑتا رہے مثلا یا اللہ کہتا رہے کہتے کہتے زبان ساتھ چھوڑ دے اور آدمی نیند کے عالم میں چلا جائے تو یہ بہت اچھا ہے ایسی صورت میں اس کی ہر سانس یہی دہرائے گی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آس پاس کے بیدار حضرات بھی سانس کو ذکر خدا کے لذ دہراتے ہوئے سن لیتے ہیں لقاللہ سفر نمبر نائنٹی البتہ سونے سے پہلے کہ کچھ عذاب معصومین علیہ السلام سے منقول ہوئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں جب بستر پہ جائے تو خدا کا نام لے اور یہ آیت پڑے سورہ بقرہ آیت نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی ہمارے پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا اس پر وہ خود بھی ایمان لائے اور مومنین بھی ایمان لائے سب لوگ خدا اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے سب کہتے ہیں کہ ہم خدا کے پیغمبروں میں سے کسی کو ان کی سب سے جدہ نہیں کرتے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے تیرا حکم سنا اور مان لیا پروردگار ہمیں تیری جانب سے مغفرت کی خواہش ہے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ آیت مومن یہ آیت مومن کچھ اس طرح پڑھے کہ خدا کی نعمتوں کی طرف متوجہ رہے اور یہ سوچے کہ پروردگار نے کیسی بڑی بڑی اور گرہ قدر نعمتوں سے اسے نوازا ہے یہ دھیان میں لائے کہ اس کی امت کو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاہ جیسی نعمت بھی نصیب ہوگی اور سچے دل سے وہ ان نعمتوں پر خدا کا شکر گزار بن جائے یہ آیت پڑھنے کے بعد جنابِ فاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہہ کی تذبیر تھرٹی فور مرتبہ اللہ اکبر تھرٹی تھری مرتبہ الحمدللہ اور تھرٹی تھری مرتبہ سبحان اللہ پڑھے پھر سورِ حمد پڑھ لے سونے سے پہلے کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ تین مرتبہ یا گیارہ مرتبہ سورِ قلو اللہ وآہد پڑھے ایک عمل یہ بھی ہے کہ تین بار کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یفعل اللہ ما یشعو ما یشعو بے قدرتہی ویحکم ما یوریدو بے عزتہی یعنی خدا اپنی قدرت سے جو چاہے کرتا ہے اور اپنی فوقیت اور برتری کی بنا پر جو چاہے حکم سادر فرماتا ہے قف عمی نے روایت کی ہے کہ جو شخص بھی یہ ورد سوتے وط تین مرتبہ پڑھے گا وہ ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے جیسا کہ اس نے ایک ہزار رکعت نماز پڑھ لی ہو ملائزہ فرمائیے الباقیات والسالحات از محدث قمی اور مفاتیو جنہ کا حاشیہ سوتے وط آیت الکرسی پڑھنا مروی ہے سورہ بقرہ جو کہ بیسویں اس کی بیسویں آیت نمبر 255 سے آیت نمبر 257 تک اس کے علاوہ آل عمران کی آیت نمبر 1819 پڑھنا بھی وارد ہوا ہے ملائزہ کیجے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت وعول العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم ان دین عند اللہ الاسلام وما خطلف الذین عوطوا الكتاب الا من بعد ما جاعهم العلم بغیم بینہم وما یکفر بی آیات اللہ فعن اللہ سری الحساب یعنی خدا نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں تمام فرشنوں اور عدل پر قائم رہنے والے صاحبان علم نے بھی یہی گواہی دی ہے کہ برطری اور حکمت والے کے سوا کوئی معبود نہیں ہے بے شک سچا دین تو خدا کی نزدیک اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے جو اس دین حق سے اختلاف کیا تو محس آپس کی شرارت میں اور حق و حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد ہی کیا اور جس کسی نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا تو وہ سمجھ لے کہ یقیناً خدا اس سے بہت جلد حساب لینے والا ہے اس کے بعد معصومین علیہ السلام سے مروی الفاظ میں استغفار کرے مثلاً امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں کئی انداز سے استغفار ذکر ہوا ہے مثال کے طور پر اسی کا ایک حصہ ہم یہاں نقل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پرویدگار میں تُس سے ایسی مغفرہ طلب کرتا ہوں جو حیاء کے ساتھ ہے استغفرک استغفار رجعن ایسی مغفرہ جو امید کے ساتھ ہے واستغفرک استغفار انابتن ایسی مغفرہ جو توجہ کے ساتھ ہے واستغفرک استغفار رغبتن ایسی مغفرہ جو رغبت کے ساتھ ہے واستغفرک استغفار راہبتن ایسی مغفرہ جو خوف کے ساتھ ہے وَاسْتَغْفِرُكَ إِسْتَغْفَرَ تَعْيَةً ایسی مغفرت جو عطاعت کے ساتھ ہے وَاسْتَغْفِرُكَ إِسْتَغْفَرَ ایمانٍ ایسی مغفرت جو ایمان کے ساتھ ہے وَاسْتَغْفِرُكَ إِسْتَغْفَرَ اِقْرَارِ ایسی مغفرت جو اقرار کے ساتھ ہے وَاسْتَغْفِرُكَ إِسْتَغْفَرَ اِخْلَاسٍ ایسی مغفرہ جو خلوص کے ساتھ ہے وستغفر کا استغفارہ تقوی ایسی مغفرہ جو تقوی کے ساتھ ہے وستغفر کا استغفارہ توقل ایسی مغفرہ جو توقل کے ساتھ ہے وستغفر کا استغفارہ ذلت ایسی مغفرہ جو انکساری کے ساتھ ہے وستغفر کا استغفارہ عاملن لک اور ایسے شخص کی طرح مغفرہ طلب کرتا ہوں جو تیرے لئے عمل کرتا ہو ہار ابن منکا علیک اور ایک ایسے غلام کی طرح معافی مانگتا ہوں جو بھاگ گیا تھا اور اب واپس تیری خدمت میں لوٹ آیا ہو فَسَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّد محمد وَعَالِ مُحَمَّد پر رحمت نازل فرماؤ وَتَّبَّتْ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَّدَيَّ میری اور میرے والدین کی توبہ قبول کر لے بَحَتَبْ وَتَنَوَبْ عَلَى جَمِعِي خَلْقِك تو نے بہت توبہ قبول کی ہے اور تو اپنی ساری مخلوقات کی توبہ قبول کر سکتا ہے یا ارحم الراحمین اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے یا مَنْ يَسْمَا بِالْغَفُورُ الرَّحِيمِ اے وہ ہستی جس کا نام ہی غفور الرحیم ہے یا مَنْ يَسْمَا بِالْغَفُورُ الرَّحِيمِ اے وہ ہستی جس کا نام ہی غفور الرحیم ہے یا مَنْ يَسْمَا بِالْغَفُورُ الرَّحِيمِ اے وہ ہستی جس کا نام ہی غفور بہت مغفرت کرنے والا اور رحیم بہت رحم کرنے والا ہے علاقہ فرمائیے مَفَاتِعُ الْجِنَا اس استغفار کے بعد مومن تذبیاتِ عربہ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک مرتبہ ایک اور عمل دعا کی صورت میں ہے حضرتِ عویسِ قرنی حضرتِ علی بن عبی طالب علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں اور وہ جنابِ رسولِ قُدَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اہاں حضرتِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قُدَا کی پاک ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا جو شخص بھی سوتے وقت یہ دعا پڑھے گا اس کے ہر لفظ کے بدلے میں قُدَا وَنْدِ عَالَم سترہ ہزار روحانی فرشتوں کو بھیجے گا ان کے چہرے سورج سے نوے ہزار گنا زیادہ روشن ہوں گے اور اس کے حق میں مغفرت طلب کریں گے اس کے لئے دعا کریں گے اور اس کے نامِ عامال میں نیکیاں لکھیں گے اور اس رات اگر وہ مر جائے گا تو شہید کا مرتبہ پائے گا پھر حضرتِ علی علیہ السلام نے فرمایا اے اویس خدا اس کو بھی بخش دے گا بلکہ اس کے گھر والوں کو بلکہ جس مسجد میں وہ نماز پڑھتا ہو اس کے معزن اور پیش امام کو بھی بخش دے گا اور وہ دعا یہ ہے یا سلام المومن المحیمون اے سلامتی کے زامن امن فرہم کرنے والے نگبانی کرنے والے العزیز جبار المتکبر غلبہ رکھنے والے زبردست دوسروں سے بردر الطاہر المتاہر القاہر پاک و پاکیزہ پاکیزگی عطا کرنے والے اٹل حکم دینے والے القادر المقتدر قدرت رکھنے والے اقتدار والے یا من ینادہ من کل فجن امیغ اے وہ زاد جسے پکارا جاتا ہے ہر گہری وادی سے بسنت شتا والاغات مختلافت ترہ ترہ کی بولیوں میں مختلف زبانوں میں وحوائجل اخرہ اور نت نئی حاجتوں کے ساتھ یا من لا یج غلط شانن انشان اے وہ زاد جس کی ایک مصروفیت دوسری مصروفیت کے سلسلے میں رکابت نہیں بنتی انت اللذی لا تغیر کا زمناتا تو ہی تو ہے جس کو زمانے کی گردش تبدیل نہیں کرتی مقامات جس کا آہتہ نہیں کرتے جسے نین تو کیا اون بھی نہیں آتی میرا وہ کام آسان بنا دے جس کے مشکل ہونے کا مجھے اندیشہ ہے وَفَرْجْ لِي مِنْ اَمْرِي مَا آخَافُ قُرْبَهُ میرے اس کام کی زہمتوں کو دور کر دے جس کے تکلیف دے ہونے کا مجھے اندیشہ ہے وَسَحْلُ لِي مِنْ اَمْرِي مَا آخَافُ خُزْنَهُ اب میرے اس کام کو خوشگوار قرار دے دیں جس میں مجھے دکھ پانے کا اندیشہ ہے سبحانہ کا لا الہ الا اند تو ہر عیب سے پاک ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں انی کنتو من الظالمین میں ظالموں میں شمار ہونے لگا ہوں آملت سواعن وظلمتو نفسی واغفر لی میں نے برا کام کیا ہے اور خود پس ظلم کیا ہے بس میری مغفرت فرما انہو لا یاقفر الزنوب الا اند تیرے سوا گناہ معاف کرنے والا بے شک اور کوئی نہیں ہے والحمدللہ رب العالمین تمام تعریف خدا کے لئے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے وَلَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اور قدرت اور قوت کا سرچشمہ خدا بزرگ و برتر ہی ہے وَصَلُّ اللَّهُ وَلَا نَبِيهِ وَعَالِهِ وَسَلِّمَ تَسْلِيمًا خدا اپنے نبی اور ان کی آل پر رحمتیں نازل کرے اور انہیں ہر طرح کی سلامتی عطا کرے سونے والا آدمی سونے سے پہلے محمد وعال محمد پر درود بھیجے اور پہلے کے تمام نبیوں پر بھی درود بھیجے یہ تھی سونے سے قبل پڑھنے کی کچھ چیزیں اور روایتوں میں ان سب کے لئے بے شمار فضیلتیں ذکر ہوئی ہیں اور اس طرح سے دہنی کروٹ لینے کا لیٹے کی چہرہ قبلے کی طرف ہو بلکل اسی طرح جیسے مردہ قبر میں لٹایا جاتا ہے جیسے کہ پہلے ذکر ہوا نیند آ جانے تک کچھ نہ کچھ ذکر خدا کرتے رہنا چاہیے ایسی صورت میں نیند بھی عبادت میں شمار ہوگی خدا کا فضل و کرم اس پر ہوگا اور ایسی نیند غافلوں کے جاگتے رہنے سے بہتر ہوگی ہو سکتا ہے کہ ایسے احتمام سے سونے والے حضرات کرامت والے قرار پائیں اور ان کے خواب بھی خوش خبریوں والے ہوں لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا وَفِي الْآَقِرَتِ سورہ یونس جو کہ تیز کا سورہ ہے آیت نمبر ٹوئنٹی تھری انہی لوگوں کے واسطے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوش خبری ہے اس آیت کی تفسیر میں جو حدیثیں وارث ہوئی ہیں ان کے مطابق دنیا کی خوش خبری سچے خواب ہے اور آخرت کی خوش خبری جنت ہے ایسے ہی حضرات ہوتے ہیں جو خواب میں آئیمہ اور معصومین علیہ السلام کی زیارات کرتے ہیں خدا گواہ ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو پہچانتا ہوں جس نے خواب میں نہ صرف ایک امام کی زیارت کی ہے بلکہ کچھ گرہ قدر اور قیمتی معلومات حاصل کی ہیں پوشیدہ راز پوچھے ہیں اور ایسے جواب حاصل کیے ہیں کہ اس کی بصیرت کی آگ مزید کھل گئی ہے سونے کے دوران کے عداب اٹھے کے وقت سے پہلے کبھی کبھی آنکھ کھل جاتی ہے ایسی صورت میں بہتر ہے کہ آدمی کچھ نہ کچھ ذکر کرے خواہ وہ ذکر معصومین علیہ السلام سے منقول ہو یا منقول نہ ہو مثلا کروٹ بدلتے ہوئے تذبیحاتِ اربع زبان پر جاری کرے یا اس کے چار حصوں میں سے پہلا حصہ سبحان اللہ چھوڑ دے اور فقط الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہلے سورہ زاریات 51 آیت نمبر 17 یعنی جنت کی نعمتیں پانے والے بندے دنیا کی زندگی میں ایسے تھے کہ عبادت کی وجہ سے رات کو کم سوتے تھے اور رات کے آخری حصوں میں مغفرت کی دعائیں کرتے تھے ایسے حضرات کے بارے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا اشاد ہے یہ لوگ جب بھی کروٹ بدلتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بیدار ہو جانے کے بعد کے آداب جب مومن کے اٹھنے کا وقت ہو جائے تو یہ ذہن میں لائے کہ خدا نے اس پر فضل کیا ہے اور ایک نئی زندگی عطا کی ہے مناسب ہے کہ بقاعدہ بیٹھنے سے پہلے ہی سجدہ شکر بجا لائے سجدہ میں معصومین علیہ السلام سے مروی کوئی ذکر پڑے خاص اس موقع کے لئے بھی کچھ ذکر وارد ہوئے ہیں ان میں سب سے آسان ذکر یہ ہے الحمدللہ لازی رضا علیہ روحی لا عبدو واشکر تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے میری روح مجھے واپس لوٹا دی تاکہ میں اس کی عبادت کروں اس کا شکر بجا لاؤں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ذکر سجدہ میں جانے سے پہلے بیدار ہوتے ہی پہلے اور پھر سجدہ میں جائے بیدار ہو جانے کے بعد سجدہ میں پڑھنے کا ایک ذکر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے جو یہ ہے الحمدللہ لازی با آسانی من مرقد حیزا تمام تعریفیں اس خدا کے لئے جس نے مجھے میرے اس بستر سے اٹھایا اگر وہ چاہتا تو قیامت کے دن تک میں اس بستر پر بے حس و حرکت پڑا رہتا تمام تعریف اس خدا کے لئے ہے جس نے رات اور دن میں سے ہر ایک و دوسرے کا جانشین بنایا لی من ارعدا این یسکرا اورا اتشکورا ہر اس شخص کے لئے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر بجا لانے کا ارادہ کرے الحمدللہ لازی جعال لیلہ لباساں و نوما سباتا تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہے جس نے رات کو پردہ اور نیند کو راحت کا وسیلہ بنایا و جعال اللیلہ و نہارہ نفشورا اور شب و روز کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت مقرار دیا لا الہ الا انت سبحانکا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں تجھے ہر عیب سے پاک سمجھتا ہوں انی کنتو من الظالمین بے شک میں ظلم کرنے والوں میں شمار ہو گیا تھا الحمدللہ لازی لا یخبو منہ النجوم تمام تعریف اس خدا کے لئے جس کی نگاہ سے ستارے چھپ نہیں سکتے ولا تاکن منہ السطور جس سے راز کی باتیں بھی چھپائی نہیں جا سکتی ولا یخف علیہ ما فی صدور اور دلوں کے بھید بھی اس سے مغفی نہیں رہ سکتے پھر سجدے سے سر اٹھائے اور بیٹھ کر یہ پڑھے حضب ربے حضب ربے عن العباد بندے ہوں یا نہ ہوں میرے لئے پرودگار ہی کافی ہے حضب اللہ ہوا حضبی مزکنت حضبی میرے لئے وہی کافی ہے جو کافی ہے میرے آغاز سے ہی وہ کافی ثابت ہوتا آیا ہے حضب اللہ و نعم الوکیل میرے لئے خدا کافی ہے وہ کتنا اچھا سرپرست ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی اشاد ہے کہ جب میں میراج پر جاتے ہوئے دنیا کے آسمان تک پہنچا تو میں نے صرف موتیوں سے بنا ہوا ایک محل دیکھا جس کے چالیس دروازے تھے یہاں تک کہ آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جب میں چھٹے آسمان پر پہنچا تو میری نظر ایک سفید گمبت پر پڑی جنت کی ہوایں اس کے اوپر سے گزر رہی تھی اس گمبت میں سونے کے بنے ہوئے ستر ہزار دروازے تھے اور ہر دروازے کے نزدیک کئی ہزار ہوریں بہت سے درختوں کے نیچے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں میں نے جبرائی سے پوچھا کہ یہ کس کا ہے تو اس نے کہا کہ یہ اس کا ہے جو نین سے بیدار ہونے کے بعد تین مرتبہ کہتا رہا ہو یا حیو یا قیوم یا حیو لا یمید اے زندہ اے ہمیشہ برخرار رہنے والے اے زندہ جس کو کبھی موت نہیں آئے گی اے ہم ابدکل خطائی معترفہ بزم بہی اپنے اس خطاکار بندے پر رحم فرما جو اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے یا ارحم الراحمین اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے بندہ جب نین سے اٹھتا ہے تو ایک نئی زندگی پاتا ہے اسے چاہیے کہ اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرے اور فرصت کو غنیمت سمجھے اور اس کوشش میں لگ جائے کہ اس کی یہ زندگی ایک پائیدار زندگی کی بنیاد بن جائے ایسی زندگی کی بنیاد جس کے بعد کوئی موت نہ ہو ایسی زندگی کے بعد جس کی کوئی موت نہ ہو دنیا کی زندگی ایک سرمایہ ہے جو خدا نے اسے دیا ہے اس لیے دیا ہے تاکہ وہ اسے تجارت میں لگائے اس سرمایے سے وہ انتہائی قیمتی چیزیں بھی خرید سکتا ہے بس اس سلسلے میں اس کو سستی نہیں کرنی چاہیے اس کو یہ جاننا چاہیے کہ خدا سے بہتر اور اس سے زیادہ مفید کوئی اور ہستی نہیں ہے اس جیسی کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں پس اگر انسان کو خدا مل جائے تو گویا اسے سب کچھ مل گیا اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی آرزو تو بس خدا کی ہونی چیز ہے بس خدا خدا کہو اور باقیوں کو چھوڑ دو جو لوگ نفسانی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں وہ روحانی لذتوں سے واقف نہیں ہوتے اور جو لوگ اپنا پورا دھیان کمانے میں لگاتے ہیں اور عبادت کے لئے وقت نہیں نکالتے ان کو خدا پر توقل اور بھروسہ نہیں ہوتا جو رس ملنے کا ہوتا ہے وہ تو مل کر رہتا ہے نفسانی خواہشات کے اسیر بھی گھاٹے میں رہتے ہیں اور مال و دولت کے پجاری بھی نقصان ہی اٹھاتے ہیں دنیا کا ناسہی آخرت کی حقیقی اور دائمی زندگی کا نقصان تو ان کو ضرور ہوتا ہے اقل مند انسان وہی ہے جو اپنے ضمیر کی آواز سنے ضمیر کہتا ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کی جائے خدا کی محبت دل میں پیدا کی جائے آزا اور جوارے سے اس محبت کا اظہار کیا جائے خدا کے مقابل ہر چیز کو حقیق سمجھا جائے آدمی ہر وقت خدا کو حاضر و ناظر سمجھے اپنے دل میں کسی ایسی ہستی کو جگہ نہ دے جو خدا کی راہ سے اسے ہٹانا چاہے کتاب خدا سنت معصومین اور حکمت والے اقوال کی روشنی میں کائنات کے قوانین کو سمجھے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حالات نظر میں رکھے کہ وہ کس طرح خدا کی محبت میں سرشار رہتے تھے حدیث مہراج کے مطابق خدا فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کا دماغ اپنی شناخت کے سلسلے میں لگا دیتا ہوں پھر ان کی اقل کا ایک مقام معین اور مقرر کر دیتا ہوں صحیفہ کاملہ کی انتیسویں دعا کے آخر حصے میں مادی اور روحانی رز سے مربوط آیتیں ذکر ہوئی ہیں آدمی اگر ان پر غور کرے تو کبھی نفسانی خواہشات اور روزی کے پیچھے اتنا نہ بھاگے کہ خدا کی نافرمانی ہونے لگے لیکن انسان غفلت اور بھول کا شکار ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے وہ مادی چیزوں کے سلسلے میں غیر ضروری حد تک فکر مند ہو جاتا ہے وحشت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لیے دعا عرفہ میں امام حسین علیہ السلام خدا کے حضور عرض کرتے ہیں جب دنیا کے حالات تیرے خاز بندوں کو وحشت زدہ کرنے لگتے ہیں تو تو ہی ان کا مونس و غم خار اور ہمدرد بن جاتا ہے موسیقی